ماننی ہے سپریم کورٹ نے مجھے اکیس دن کی محلت دی تھی میں تہہ دل سے سپریم کورٹ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بہت بہت انہوں نے چناف پرچار کرنے کے لیے مجھے یہ محلت دی تھی اکیس دن کل پورے ہوئے اب یہاں سے میں سیدھا تیہاڑ جا رہا ہوں یہ اکیس دن میرے لیے بہت وسمرنی ہے میں نے ایک بھی منٹ خراب نہیں کیا رات دن چوبیس گھنٹے دیش کو بچانے کے لیے پرچار کیا ہے کیول عام آدمی پارٹی کے لیے پرچار نہیں کیا ساری پارٹیوں کے لیے پرچار کیا بمبئی بھی گیا بھیونڈی بھی گیا ہریانہ بھی گیا اتر پردیش بھی گیا پنجاب بھی گیا جمشد پور بھی گیا جہاں موقع ملا جہاں جس نے بلائیا اسی کے لیے پرچار کرنے کے لیے گیا دیش بچانے کے لیے میرے سامنے دیش تھا عام آدمی پارٹی امپورٹنٹ نہیں ہے عام آدمی پارٹی سیکنڈری ہے پہلی ہمارے لیے دیش ہے تو میں دلی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آج میں دوبارہ آج آپ کا بیٹا دوبارہ جہل جا رہا ہے اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی بھشتا چار کیا ہے اس لیے کہ میں نے تانہ شاہی کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت کی ہے اس پرچار کے دوران ایک سب سے بڑیا بات یہ ہوئی کہ سارے دیش کے سامنے پردھان منتری شری نریندر موڈی جی نے یہ قبول کیا کہ ان کے پاس میرے خلاف رتی بھر بھی ثبوت نہیں ہے ہم کہتے تھے نا جب بھی ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں سا کروڑ رشوت لی سا کروڑ رشوت لی وہ سا کروڑ کہاں گیا پانچ سو سے زیادہ جگہ ہے تم نے ریڈ مار لی کہیں چونی ملی ہو اٹھانی ملی ہو ایک روپیا ملاؤ کہیں ہم نے خرچ کیا ہو کہیں کیش پڑھاؤ کہیں لوکر میں ملاؤ کہیں سویس بینک میں ملاؤ کہیں چونی نہیں ملی تو پیسہ کہاں گیا تو ایک ٹی وی چینل کے انٹریو میں اس ٹی وی والے نے موڈی جی سے پوچھا کہ پردھان منتری جی یہ کیجری وال چہروں طرف کہتا گھوم رہا ہے کہ آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ریکاوری نہیں ہے پھر آپ نے اس کو گرفتار کیسے کر رکھا ہے پتا ہے پردھان منتری جی نے کیا کہا پردھان منتری جی کہتے ہیں میں مانتا ہوں کی کہجری وال کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے میں مانتا ہوں کی کہجری وال کے خلاف کوئی ریکاوری نہیں ہے کیونکہ کہجری وال انوبھاوی چور ہے چلو مان لیا میں انوبھاوی چور ہوں تمہارے پاس ثبوت تو نہیں ہے تمہارے پاس ریکاوری تو نہیں ہے تو یوں ہی ڈال دیا میرے کو جیل میں بینہ سبوت کے ڈال دیا میرے کو جیل میں بینہ ریکاوری کے ڈال دیا جیل میں دیش کے اتحاس میں پچھتر سال میں سب سے زیادہ بہومت سے آئی ہوئی سرکار ہے ایک بار ستر میں سے سڑ سٹ سیٹ دوسری بار ستر میں سے باہ سٹ سیٹ پچھپن پرسنٹ سے زیادہ ووٹ شیئر اتنے باری بہومت والی سرکار کے مکھちゃ منطری کو آپ نے بینہ سبوت کے جیل میں ڈال دیا یہی تو تانہ شاہی ہے کہ جس کا من کرے گا میں اسی کو جیل میں ڈال دوں گا جس کا من کرے گا اسی کو جیل میں ڈال دوں گا اور پورے دیش کو میسچ دے دیا کہ اگر میں نے کیجری وال کو فرجی کیس میں جیل میں ڈال دیا تو تمہاری تو اکاتی کیا ہے کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا اسی تانہ شاہی کے خلاف لڑ رہا ہوں میں اور اس قسم کی تانہ شاہی اپنے دیش کو برداشت نہیں ہے بغت سنگھ نے کہا تھا نا کہ جب ستہ تانہ شاہی ہو جائے تو جیل جمعیداری بن جاتی ہے سب کی جمعیداری ہے جیل میں جانا اس کے خلاف آواز اٹھانا بغت سنگھ کے چیلے ہیں بغت سنگھ دیش کو بچانے کے لیے دیش کو آزاد کرانے کے لیے جیل گئے تھے بغت سنگھ دیش کو آزاد کرانے کے لیے فانسی پہ چڑے تھے ہم دیش کو بچانے کے لیے جیل جا رہے ہیں اس وار جب جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا اب میں کب واپس آؤں گا مجھے نہیں پتا یہ کیا کریں گے میرے ساتھ جیل میں لیکن مجھے کوئی پروانی ہے جو مرجی کریں اگر بغت سنگھ فانسی پہ چڑ گئے میں بھی فانسی پہ چڑنے کے لیے تیار ہوں میرے شریر کا ایک ایک کترہ اس دیش کے لیے میرے شریر کے خون کی ایک ایک بوند اس دیش کے لیے میرے جیون کا ایک ایک پل دیش کے لیے ابھی میں میں ابھی راج کھاٹ گیا تھا سبھی ساتھیوں کے ساتھ مہاتمہ گاندی کی سمادھی پہ ہم لوگوں نے شردھانجلی دی گاندی جی نے ہمارے دیش سے تانہ شاہی کا انت کیا تھا وہ ہمارے لیے پریرنہ ستھ روت ہیں اس کے بعد ہم کنوٹ پلیس گئے ہنمان مندر وہاں پہ ہم نے ہنمان جی کے مندر میں جا کے ہنمان جی کا آشیروات لیا چار تاریخ کو بھی منگلوار ہے بھلی کریں گے بجرنگ بھلی کریں گے کی نہیں کریں گے بول بجرنگ بھلی کی ان کا ناس کریں گے تانہ شاہوں کا ناس کریں گے اپنے کو کسی ویکٹی وشیش سے اپنی کوئی دشمنی نہیں ہے اپنی دشمنی تانہ شاہی سے ہے تانہ شاہی برداشت نہیں ہے اپنے کو چار تاریخ کو بھی منگلوار ہے اور بجرنگ بھلی کا میرے اوپر پارٹی کے اوپر بہت آشیروات ہے دیش کے اوپر بہت آشیروات ہے میں پراتھنا کرنے گیا تھا بجرنگ بھلی کو کہ بجرنگ بھلی میرے دیش کو بچالو ابھی کل ایگزٹ پول آئے ہیں میرے سے لکھوالو سارے ایگزٹ پول فرجی ہیں بلکل فرجی ہیں ایک ایگزٹ پول والے نے راجستان میں ٹوٹل پچیس سیٹ ہے اس میں پچیس میں سے تیتیس دے دی ہے انہوں نے بی جے پی کو اوپر سے آیا ہوگا بھئی بی جے پی کو جیادہ دینے ہیں تو اس نے کہا موڈی جی کیا یاد رکھو گے آپ بھی آپ کو پچیس میں سے تیتیس دے دی ہے تو پورا کا پورا فرجی ہے پورا ایگزٹ پول فرجی ہے لیکن اصلی مدہ یہ ہے ان کو گنتی سے تین دن پہلے فرجی ایگزٹ پول کرانے کی کیا ضرورت تھی یہ سمجھنے والی بات ہے میرے کو بھی سمجھ نہیں آیا کئی سارے لوگوں کی کئی ساری باتیں چل رہی ہیں ایک یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے مشینوں کا گھوٹالا کر دیا لیکن میں نے صندیب پٹھک کو بھی بولا ہے اور میں سارے انڈیا ڈڈونڈن کی پارٹیوں کو بولنا چاہتا ہوں اپنے اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ کو بول دو پوری طرح سے سترک رہے آخری تک اگر ہار بھی رہے ہیں تب بھی اٹھ کے نہ آئے کئی بار کیا ہوتا ہے ایک راؤنڈ میں دو راؤنڈ میں تین راؤنڈ میں ہار گئے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اٹھ کے نہیں جانا سب سے لاسٹ میں رینڈم جتنے بوت ہوتے ہیں یہ مشین ہوتے ہیں اس کی پرچیاں پڑتی ہیں ان پرچیوں میں سے پانچ پرسنٹ پرچیاں اٹھائی جاتی ہیں ان پانچ پرسنٹ ای وی ایم کی میچنگ وی وی پیٹ کی سلپ سے کرائی جاتی ہے وی وی پیٹ پہ جو سلپ ہے اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے جیسے بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی اور اس کی کاؤنٹنگ اور ای وی ایم کی چیکنگ ہوتی ہے دونوں کی ایک بھی مشین اگر میچ نہ کرے تو وہاں چناب رد کر دیا جاتا ہے تو اگر آپ نے یہ چیکنگ کر لی وہاں پہ تو اس کا مطلب پھر ای وی ایم کا گھوٹالا ہم بچا سکتے ہیں پھر ای وی ایم کے گھوٹالا اگر کرکھا انہوں نے تو ہم اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں تو سب لوگوں نے لاسٹ تک رکھ کے آپ کا کینڈیڈیٹ ہار بھی رہا ہے تب بھی آخری تک رکھ کے آپ کو یہ ای وی ایم کی چیکنگ کرا کے آنی ہے ای وی ایم اور وی وی پیٹ کی میچنگ کرا کے آنی ہے ایک چھوڑی یہ چل رہی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ سیٹیں اس لیے دکھائی کیونکہ ان کے لوگوں نے شیئر مارکٹ میں انویسٹ کر رکھا ہے اور کل جب شیئر مارکٹ کے کھلے تو بمپر ہوگا تو یہ اپنے شیئر بیچ بچ کے خود تو نکل لیں گے باقی ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ افسر شاہی پہ دباغ ڈالنے کے لیے اگلے تین دن میں افسروں سے الٹے سیدھے کام کرانے کے لیے ایک ماحول بنا دیا گیا بھئی آ تو ہم ہی رہے ہیں تو ہماری بات مانو الٹے سیدھے کام کرو کاؤنٹنگ میں گڑھ بڑھ کرائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن پھر سے میں کہہ رہا ہوں اپنے کو اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ اے آر او سب آر او سب لوگوں کو اپنے کو ٹرین کر کے بھیجنا ہے اور اپنے کو چکرنا رہنا ہے بعد میں ہم کہتے رہے ہیں انہوں نے یہ کر دیا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی اپنے کو چکرنا رہنا ہے ایک چھوڑی یہ چل رہی ہے کہ اگر انہوں نے کلی کم سیٹ دکھا دی ہوتی ایکزٹ پول والوں نے تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے خلاف ریسے میں اور بی جے پی میں کلی بگاوت شروع ہو جاتی چار تارک تک انتجاری نہیں ہوتا ہو سکتا ہے تو کئی ساری چھوڑی چل رہی ہیں لیکن اپنے کو سترک رہنا ہے چکرنا رہنا ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ چار تارک کو ان کی سرکار نہیں بن رہی ہے یہ ایکزٹ پول سے گھبرانے کی ضرورتی نہیں یہ مائنڈ گیم ہے ان کا مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے بلکل نہیں جانا آپ اس سے جاؤ کہ آپ جیت رہے ہو آپ اپنے اس کانفیڈنس سے جاؤ کہ آپ جیت رہے ہو اور آخری تک آپ کو بیٹھے رہنا ہے کسی بھی حالت میں بیٹھے رہنا ہے آپ کو ہمیں ہر ایک کو لڑنا پڑے گا یہ چناف کسی پارٹی کا یا کسی نیتا وشیش کا نہیں ہے یہ چناف اس دیش کو بچانے کے لیے ہے اس دیش میں جنتنتر کو بچانے کے لیے ہے جس کے لیے بھگت سنگھ گانڈی جی سب لوگ لڑے تھے وہی ماحول آج ہے جس طرح سے ہم نے انگریزوں کو اٹھایا تھا آج اس سبتہ کو اپنے کو ہٹانا ہے تو میں سبھی آپ سب لوگوں کا سبھی ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ دھا کرنا چاہتا ہوں بہت ساتھ ملا آپ لوگوں کا ان اکیس دنوں میں اب جب بھی میں لوٹ کی آؤں گا پھر ملیں گے آپ لوگوں سے تب تک کے لیے الویدہ